شو میں اکبر پہ خوش آمدید میں چاہتی ہوں کہ جوڈشری سے مطالق اور بھی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھوں کیونکہ یہ لڑائی پبلک میں آئی ہے اب جو چیف جسس نے جواب دیا ہے جسس منصور علی شاہ کو انہوں نے انہیں ایڈریس کیا ہے مائی ڈیر شاہ صاحب کے طور پر اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ لیٹر لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ جنرلس کے پاس پہلے آ جاتی ہے تو اس لیے میں بھی جواب پبلک میں ہی دینے پر مجبور ہوں کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ سب کے سامنے ان کا جواب آئے اس میں جسس منیب اختر کے کنڈکٹ کے حوالے سے جنہوں نے گیارہ نکات اٹھائیں اس کو لے کر میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس پر تو ایک جج کے خلاف میس کنڈکٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے کیا جسس منیب ان اعتراضات کا جواب دیں گے یا ان کے خلاف ریفرنس جائے گا یہ پرڈکشن تو چاہیے نہیں دیکھئے چیف جسس صاحب نے اپنا جواب تو دے دیا ہے میں نے منصور علی شاہ صاحب کا بھی خط پڑھا تھا اور ان کا بھی پڑھا ہے ان کے خط کے اندر بڑا وزن ہے بڑا قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں اس لیے یہ اب بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو ایک ریفرنس بنتا ہے منیب اختر صاحب کے ساتھ خیہ خلاف میں نہیں سمجھتا کہ وہ راستہ لیا جائے گا اچھا نا وہ راستہ بڑا لمبا ہے اس راستے میں بڑی غزیت ہے یہ ہے وہ ہے اور گند ہے لڑائی جھگڑے ہیں وہ نہیں راستہ لیا جائے گا اس سے پہلے معاملے تیہ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے گا یہ معاملہ تو یہ جو ہے نا کہ جی اب ریفرنس کے لیے وہ میں نے دیکھا ایک دو ٹویٹس آئی ہیں کہ فلانے ایڈوکیٹ جو ہے وہ اب ایک ریفرنس فائل کریں گے اور یہ ایک بیس بن جائے گا اس ریفرنس وہ کر سکتے ہیں شاید کر بھی دیں مگر کیا منیب اختر صاحب کی چھٹی اس ریفرنس کے ذریعے کروا ہی جائے گی نو اس سے پہلے ہی اور راستے بڑے ہیں امپوسیبل ہو جائے گا اور وہ یہ فارغ ہو جائیں گے سارے مجھے افسوس اس بات کا آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں ہم پہنچ گئے اس قسم کی ذاتی ایشیو سے وہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے اور میں تم ایک بات بتاؤں آئیشہ یہ دو جاج ہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا کون کون سے ایک قاضی صاحب اور ایک شاہ صاحب میں دونوں سے بڑا متاثر تھا کہ کچھ اصول ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اچھا اور they will not be pressurized مگر کازی صاحب بھی under pressure اب کچھ اصول چھوڑ دی انہوں نے under pressure آگئے ہیں اور شاہ صاحب بھی بالکل وہی situation ہے اور اس لئے میری اگر آپ پوچھیں تو اب وقت آگیا ہے اگر انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ چاہیے آپ کو تو we have to define the meaning of independent because دیکھئے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ ایسا بن جائے جو کہ ہر بات establishment کی اس کے پر مور لگا ہے یا ہر بات جو ہے ایک autocratic government کی ہر بات کی اوپر مور لگا ہے یہ سپریم کورٹ has to be a balance restoring the balance excesses کو روکنے کے لئے اور excesses ہر power situation میں ہوتے ہیں مگر یہ سپریم کورٹ اب ادھر نہیں جا رہا یہ bipartisan نہیں رہا merit کی اوپر چیزیں نہیں examine کر رہے تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ sustainable نہیں ہوتی تو میں نے اسی لئے کہا کہ اب میں کچھ اور کہہ دوں گا تو بہت ہی شور پڑ جائے گا میں Did Про عمل لگا ہے میں ہور پڑ جائے گا دنیا اسے تمام پڑ جائے گا اکٹ پڑ جو ہے اگر اگر ستھی کچھ ص Insurance مجھے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا میں تو تھرڈ چیف جسیس بنوں گا and so on I don't think یہ سیچویشن ہوگی I think there will be betrayals power plays and surprises ان تین لفظوں کے ساتھ آپ نے کافی انٹرسٹنگ منا دیا match کو جو اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے لیکن اس میں واضح ہو جائے گی picture واضح ہو جائے گی اب 63A پہ چیف جسیس آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا تو اس میں جسیس منی بختر جو ہیں ان کی وجہ سے مسائل ہوتے تھے 63A کو fix کر دینا منڈے کے لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ in a way اس کو ریویو کر لیا جائے گا not only ریویو کر دیا جائے گا govern کے حق میں فیصلہ آئے گا اچھا تو پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ قدر آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے لیکن predictions یہ آ رہی ہیں کہ 30 اکتوبر تک یہ حکومت کی مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی پی ٹی آئے کے رہنمائیے کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت آئینی ترمیم پاس نہیں کر سکتی آپ کے بھی یہی خیال ہے اچھا یہ حکومت رہے گی نہیں دیکھئے حکومت رہے گی اچھا بات یہ کیوں آ رہی ہیں ایسی باتیں اب اگر آپ اجازہ ہونے تو میں کچھ لنک کروں گا کچھ اور developments ہوئی ہیں اور اس کا تعلق بھی آپ کے سوال کے ساتھ ہے کیونکہ کیا ان کے آنے کے ساتھ کوئی نئی پالیسیز ہوں گی یا پرانی پالیسیز چاہتے ہیں یہ میرا سوال تھا بالکل تو وہ کوئی یہ نہیں کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سویپ کرے گی تو روکنا پڑ جائے گا اور ہر قسم کے راست ہیں گے تو جو لوگ انوالڈ رہے ہیں ان چیزوں میں ویڈر ڈیلنگ ویڈیشری ویڈر ڈیلنگ ویڈر ویڈیشری ویڈر ڈیلنگ ویڈر پاریس سبھ انہیں گے ویڈر فیلیل آ منہوں نے اور بات ہے رہر گارد ایکشن میں بچاؤ ہو گیا مگر بے سی pos flower بیسکلی جو اسیسمنٹ تھی کہ الیکشن کدھر جائے گی کدھر نہیں جائے گی وہ تو غلط نکھلی پھر اسی بھاغ دار کرنے پڑ گی جس کے اپنے کانسک پر لیں بہت سے الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں اجنسیوں کے پر تو I won't go there but these are serious matters and the new army chief is a very serious man he's a straight guy he's a serious man he's upright make no mistake about that تو سونر اور لیٹر انہوں نے ایکشن لینے ہی لینا تھا اب لوگ پریشان تھے کہ ایکشن لیا کیوں نہیں کہ ایکشن کو ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے but میں نے یہی کچھ پیشن کو ہی کی تھی سنوا دیں وہ پیشن سنوا دیں جب میں نے کہا تھا کہ تین لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اب جو صورتحال ہے اس پر تین لوگ ہی ہو رہے ہیں ادھر ادھر ایک تو ہو رہے ہیں باقی آیا کہا تھا وہ سن لیتا ہے ایک تو ہو گیا دوسرے کی بھی دو کی تو ہو گی ایک ادھر سے ادھر آ رہے ہیں ایک فارغ ہو رہے ہیں تیسرا ایک رہا گیا میری یہ پیشن گئی تھی کہ تینوں الویدہ کافلہ ہو رہے ہیں چلیں وہ لفظ ادھر ادھر نہیں نہ کرتے سنا دیں بتا دیں میں نے کیا کہا تھا آپ نے تو کہا تھا وہ کیا دو لوگوں کی بات بارہ سنگہ اور لومر بارہ سنگہ اور لومر اب اگر بارہ سنگہ اور لومر میں سے ایک ادھر ادھر ہو جائے گا تو یہ این ممکن ہے دوسرا بھی ادھر ادھر ہو جائے بیکنس آفٹر آل بیلنس رکھنا ہے کیونکہ جو نیا نیا صاحب جو آئیں گے وہ پھر اپنی ٹیم لائیں گے تو یہ این ممکن ہے کہ وہاں بھی کچھ یہ ہو جائیں گی اس کے بعد پھر سیاسی منظر ناما نیا پلان ڈیولپ ہو گا کیونکہ یہ پلان جب نیا بنتے ہیں تو پھر نئے لوگ بناتے ہیں پرانے لوگ تو بنائے ہوئی ہوتے ہیں پلانز وہ یا فیل ہو گئے ہوتے ہیں یا کامیاب رہتے ہیں اگر کامیاب ہے تو ان کو رکھا جاتا ہے اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تو یہ جو الیکشن ہوئی ہے یہ کوئی خاص کامیاب الیکشن تو نہیں تھی تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دینا تھا اب وہ ٹائم شائم ہو گیا ہے اب کچھ لوگوں کو یہ در ادھر کرنا ہے بس leave it there جب وہ ہو جائے گا تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ سختی ہونے جاری ہے اور یا کوئی نیا پلان بن رہا ہے جو کہ تبدیلی اور قسم کی ہونے جاری ہے ابھی میں اس کی اوپر نہیں تفسر کروں تو پھر ہم ڈسکس کریں گے ابھی رہتی تبدیلی کوئی آپ نے یہ چوبیس مہی کو پیڈکٹ کیا تھا تین ماہ کے بعد یہ چینج آیا آ گیا نا اب دو کا تو پتہ چل گیا تیسرا بھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا تین کی بات کی اگلی بات یہ کہ پالیسی کیسے تبدیل ہوگی دیکھئے میں نے ہنٹس تو بتا دی جو لوگ پاور میں ہیں وہ کہتے ہیں یہ آوٹو کنٹرول ہے ان کو ٹائٹ کرنا ہے تو جو نئے صاحب آئے ہیں part of the job will be to seize initiative again سارا ختم ہو گیا وہ جو لوگ گھومتے پھرتے تھے جس کو ملتے تھے سارے پارک ہو گئے اب ایک نیا سلسلہ بنانا پڑے گا کہ get control of the judiciary again اب کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اسے سپرٹ میٹر کیونکہ دوسری سائیڈ بڑی ڈسارگنائز ہے اور ڈیوائیڈ بھی ہو چکی ہے اس لئے اس لئے it might not be so difficult نمبر ون نمبر ٹو کیا مریم نواز کی حکومت یا شباز شریف صاحب کی حکومت سوایف کرے گے کی نہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کی کیا کامیابی ہیں اور کیا فیلئرز ہیں کیونکہ جو لوگ ان کو چھوٹی کرانا چاہیں گے وہ سامنے رکھیں گے نا balance sheet جے جے balance sheet میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ they have successfully got the IMF program اب وہ اور بات ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بندے نے اور انگزیف صاحب نے یہ کیا ہے تو پرائمیسٹر کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا اس میں یہ نونلی والوں نے کیا کیا ہے یعنی یہ تو آرگیو بھی نہیں سارا ہم نے بھی یہ بھی ہم نہیں کروایا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ گورنٹ کا اس میں کوئی کارستانی نہیں ہے کوئی تیر نہیں مارا شباز شریف صاحب نے یا ان کے finance ان کے لوگوں نے تیر مارا ہے وہ finance minister نے مارا ہے